ایپیزوڈ کے سٹارڈنگ میں یہاں پر شانجی اور چوپر کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر چوپر شانجی سے بولتا ہے کہ شانجی مجھے ماف کر دینا تم میرا دھیان کتاب اوپر تھا جسے سن کر شانجی اس سے بولتا ہے کہ تمہیں مافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ویسے مجھے تو بس یہ پتا کرنا ہے کہ روبین چین کے ساتھ وہ ماسک والا آدمی آخر تھا کون اور ہاں وہ دونوں اچانک سے گائب بھی ہو گئے تھے یہ سب مجھے او جی کو کی بات کو یاد دلاتا ہے کہ اس نے لوفی سے بولا تھا کہ ہم نے روبین چین کو اپنے کرو میں لے کر ایک بڑی گلتی کر دی ہے پر جو بھی ہو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پر گئی ہوں گی اس لیے ابھی کے لیے شپ پر جا کر ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور یہ کہنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر یہاں پر گوئنگ میری کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر زورو میری کو دیکھ کر اس سے بولتا ہے کہ کیا یہ بات بلکل سچ ہے کیا اب تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی پھر یہاں پر لوفی کو دکھائے جاتا ہے جو کاکو سے بولتا ہے کہ کیا بولا پکواس کرنا بند کرو تم شپ رائٹ ہو تم یہ بولوگے تو کیسے چلے گا اور ہاں اگر پیسو والی بات ہے تو چنتا مت کرو ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تم جتنے بولوگے اتنے مل جائیں گے جسے سن کر کاکو لوفی سے بولتا ہے کی چاہے تم میری میں کتنا بھی پیسہ لگا دو پر اس سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ اب نہیں چل سکتی نامی یہ سن کر بولتی ہے کی ویسے میری میں ایسا ہوا کیا تھا جسے سن کر ایک شپ رائٹ بولتا ہے کی کیا کبھی تم نے کیل کا نام نہیں سنا وہ شپ کے سب سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے جو کی شپ کو بنائے رکھنے میں سب سے زیادہ مین ہے کیونکہ اسی کے اوپر پوری کی پوری شپ بنتی ہے اور ہاں اسے بدلا بھی نہیں جا سکتا لوفی یہ سن کر بولتا ہے کی جو بھی ہو مجھے اس سب سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تم سب شپ رائٹس ہو اس لیے میری کو ایسا بنا دو کی وہ چل سکے جسے سن کر وہ کبوتر بولتا ہے کی یہ نہیں ہو سکتا کیل کو ریپلیس کرنا مطلب کی پوری شپ کو بدل دینا اور ہاں اگر ہم نے یہ کر بھی دیا تو شپ الگ دکھے گی اور سب سے پہلے وہ تم لوگ ہوگے جنہیں یہ لگے گا اس لیے اس سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں نامی یہ سب سن کر بولتی ہے کی کیا اس کا مطلب میری اب اور سفر نہیں کر سکتی جسے سن کر کاکو بولتا ہے کی ہاں تم نے ٹھیک بولا لوفی یہ سب سن کر ایک پہلے کی بات کو یاد کرتا ہے کہ جب اسوب کی دوست نے میری ان سب کو دی تھی پیچھے سے آئیس برگ بولتا ہے کی ویسے تمہیں ایک نئی شپ لے لینی چاہیے کیونکہ ویسے بھی تمہارے آگے کا سفر کافی زیادہ مشکل ہوگا اس لیے میری بات مان لو اور ایک نئی شپ لے لو جسے سن کر لوفی بولتا ہے کی نہیں ہم کوئی نئی شپ نہیں لینے والے ہماری ایک ہی شپ ہے جو کی میری ہے مجھے پتا ہے کی وہ کتنی زیادہ داغتور ہے وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی آئیس برگ یہ سن کر بولتا ہے کی ماف کر دینا یہ کافی زیادہ مشکل ہوگا پر میں اور زیادہ نہیں بول سکتا پر اگر تم نئی شپ لینے کی سوچو تو مجھے بتا دینا میں تمہاری پوری مدد کروں گا اور تب ہی پیچھے سے وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے جو آئیس برگ سے بولتا ہے کہ کچھ ورلڈ گورنمنٹ کے آفیسر وہ سب پھر سے آ گئے اور تب ہی وہ گورنمنٹ والے لوگ وہاں پر اندر آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر شپ ریٹ لوفی سے بولتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں اس لیے کہیں پر جا کر چھپ جاؤ یہاں پر وہ آفیسر بولتا ہے کہ آئیس برگ مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی جسے سن کر آئیس برگ اس سے بولتا ہے کہ پر مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی اس لیے یہاں سے چلے جاؤ وہ آدمی یہ سن کر بولتا ہے کہ ایک بار میری بات سنتو لو چلو کہیں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں یہاں پر لوفی نامی سے بولتا ہے کہ ویسے ایک بات ہے یہ دو بیک یہ کافی زیادہ ہلکے لگ رہے ہیں جسے سن کر نامی بولتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا چلو انہیں کھول کر دیکھتے ہیں اور جیسے ہی وہ دونوں ان بیک کو کھولتے ہیں وہ کافی زیادہ چوک جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر بولتے ہیں کہ یہ بیک یہ تو خالی نکلے پیچھے سے ایک شپ رائٹ کاکو سے بولتا ہے کہ ویسے میں نے تمہیں ابھی کچھ تیر پہلے فرینکی فیملی کے ساتھ دیکھا تھا جو تمہیں پکڑ کر لے جا رہی تھی جسے سن کر پیچھے سے نامی بولتی ہے کہ کیا کاکو جیسا کوئی دکھا لوفی یہ سن کر بولتا ہے کہ وہ پککا اوسوپ ہوگا تو کیا اسے فرینکی فیملی نے پکڑ لیا جسے سن کر وہ شپ رائٹ بولتا ہے کہ ہاں وہ لوگ اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے نامی یہ سن کر لوفی سے بولتی ہے کہ لوفی ہمیں اوسوپ کو بچانے کے لیے جانا ہوگا جسے سن کر لوفی پہلے ہی نکل جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر ان سم نے اوسوپ کو کچھ بھی کہا تو وہ نہیں بچیں گے پیچھے سے نامی یہ سب دیکھ کر بولتی ہے کہ وہ کہاں پر چلا گیا جبکہ اسے راستہ تک نہیں پتا ہاں فیسے فرینکی فیملی رہتی کہاں پر ہے جسے سن کر وہ شپ رائٹ بولتا ہے کہ وہ سب وہ سب ٹاؤن کے ہی کنارے پر رہتے ہیں اور ان کے گھر کا نام ہے فرینکی ہاؤس پھر یہاں پر کچھ تیر بات کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر نامی بولتی ہے کہ لوفی پہلے ہی چلا گیا تو مجھے پہلے شپ پر چلنا چاہیے اور پھر زورو اور باقی سب کو فرینکی ہاؤس کی طرف لے جانا چاہیے اور یہ کہنے کے بعد وہ آگے کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور تب ہی بہت سارے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہ ایک جگہ پر رک جاتی ہے اور بولتی ہے کہ وہاں پر ایسا ہے کیا اور جیسے ہی وہ وہاں پر دیکھتی ہے وہ کافی زیادہ چوک جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ہوتا ہے اسوب جس کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے جسے دیکھ کر نامی اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ اسوب کیا تم بلکل ٹھیک ہو تمہارے ساتھ یہ کس نے کرا کیا یہ فرینکی گروپ کے لوگ تھے جسے سن کر اسوب اس سے بولتا ہے کی ہاں ان سب نے مجھے مارا پتا ہے کیوں کیونکہ میں سب سے زیادہ کمزور ہوں وہ سب پیسے لے کر چلے گئے نامی میں بیکار ہوں میں وہاں پر کچھ بھی نہیں کر پایا ہم سب نے سوچا تھا کی ہم میری کو ٹھیک کر آئیں گے میں نے میں نے سب کچھ خراب کر دیا میں اب کسی کو مو دکھانے کے لائک تک نہیں رہا جسے سن کر نامی اس سے بولتی ہے کی اسوب شانت ہو جاؤ اور پیسوں کی چنتہ مت کرو ہم سب انہیں باپس لے آئیں گے تم کچھ دیر کے لیے یہاں پر آرام کرو تب تک میں چوپر کو بلا کر لاتی ہوں تم چنتہ مت کرنا سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے تیجی سے گوئنگ میری کی طرف جانے لگتی ہے پھر یہاں پر باپس سے گوئنگ میری کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر شانجی سورو سے بولتا ہے کی کیا کیا یہ بات سچ ہے جسے سن کر سورو بولتا ہے کی ہاں ایسا اس شپرائٹ نے مجھے بتایا تھا کی میری اب اور آگے تک نہیں جا سکتی اور یہ سب سننے کے بعد شانجی بولتا ہے کی کتنا بیکار سا دن ہے پہلے روبین چین گائب ہو گئی اور پھر میری اور تب ہی پیچھے سے وہاں پر نامی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر شانجی بولتا ہے کی ویسے نامی سن اکیلی کیوں آ رہی ہیں اور باقی سب کہاں پر ہیں سر یہاں پر فرینکی ہاؤس کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر فرینکی گروپ والے پیسے ملنے کے بعد کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کا بوس بولتا ہے کی تم سب نے تو کمال کر دیا دو سو ملین بیریز اور کیونکہ تم سب نے یہ کرا تو چلو پارٹی کر کے اسے سیلیبریٹ کریں جسے سن کر سب لوگ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کی آپ نے صحیح بولا اور تب ہی پیچھے سے کوئی ان کے گیٹ کو توڑ دیتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ اسوپ ہے جو ان سب فرینکی گروپ والوں سے بولتا ہے کی سنو ہجے پیسے باپس دے دو جیسے سن کر فرینکی گروپ والے بولتے ہیں کی بوس یہ وہی بیکار اور کمزور پائرٹ ہے جس سے ہم نے مار کے پیسے لیے تھے اسوپ یہ سب سن کر بولتا ہے کی چاہے تم کچھ بھی کہلو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا بس تمہیں پیسے باپس دینے ہوں کے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور یہ کہنے کے بعد وہ پیسے لینے کا ٹرائے کرتا ہے پر نیچے گر جاتا ہے اور ان کے بوس سے بولتا ہے کی میں وہ لے کر رہوں گا کیونکہ مجھے ان پیسوں سے اپنی دوست کو ٹھیک کرانا تھا اس لیے تمہیں وہ پیسے مجھے دینے ہی پڑھیں گے موسیقی 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 موسیقی